شرک کی قصرت یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عربوں کے یہاں دوبارہ بت پرستی پیدا ہو جائے گی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کریں گے اور کچھ ایسے قسم کے لوگ ہوں گے جو مشروعوں سے مل کر کے باہاں مل جل کر کے ان کے ساتھ رہیں گے تو شرک کی قصرت شرک کا زادہ ہونا اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹ کر کے دوسروں کی عبادت کرنا اور شرک میں ملوث رہنا اور کثیر تعداد میں اکثریت اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنے لگے گی حتیٰ کی یہ معاملہ جب عرب تک پہنچ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موسیقی